بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہ این دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل نازم تاریخ اسلام میں انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی ان کے حیرات و واقعات ان کے موجزات حیران کن واقعات اور دلوں کو چھو لینے والے واقعات ایمان کو تازہ کر دینے والے واقعات کے ساتھ میں ایک بار پھر حاضر ہوں گزشتہ قسم میں میرے آپ کو حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں حضرت عدریس علیہ السلام کی بارے میں بتایا حضرت عدریس علیہ السلام کی اولاد میں انہوں نے اپنے جانشین تو مقرر کیے لیکن اس کے بعد ان کے اولاد میں آگے جا کر آتے ہیں حضرت نو علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا نام حضرت نو کیوں تھا وہ حضرت نو کیوں کہلاتے تھے کیونکہ سرکرش اور نافرمان قوم کی اوپر وہ مبوس رہے اور نو سے پچاس برس تک وہ اس پر نوحہ کرتے رہے کہ جو لوگ دین حق کی طرف نہ آئے آپ کو بتاؤں کہ حضرت عدب علیہ السلام کی جو اولاد حابیل اور قابیل ہیں ان میں سے جو دو راستے اختیار کیے ایک وہ تھے جو آتش پرست بن گئے جو کہ قابیل کی اولاد میں سے تھے اور حضرت حابیل کی اولاد میں سے جو تھے وہ بہتر تھے وہ دین پرست تھے وہ حق کی طرف تھے اب ایسا کیا ہوتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام جو ہے وہ جب مبوس کیے گئے تو وہ اس قابیل کی اولاد پر مبوس ہوئے جو ابتدائی سے گمراہ تھی آتش پرست تھی سرکش تھی بت پرست تھی اور گندے گناہوں میں ملوث تھی اور اس کے اندر ڈوبی ہوئی تھی غرق ہوئی تھی یہ قوم تو یہ قوم بڑی ہی سرکش تھی اور اس کے لئے آپ کو بہت محنت کرنی پڑی اور عمر کا ایک طویل حصہ جو ان کا گزر گیا یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اے نو علیہ السلام تم گوشہ نشین کیوں ہو باہر نکلو اور بھٹکی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم تو بڑی نابکار ہے یہ میری سنتی نہیں ہے نہ میری طرف رکھ کرتی ہے نہ مجھے پہچانتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ لوگ نرمی و آسانی سے راہ راست پر آنے کے لئے تیار نہیں ہے تو ان سے جہاد کرو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کے مقابلے میں جہاد کی طاقت و طوانائی نہیں رکھتا ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر خدا طاقت و طوانائی عطا کر دے تو کیا جہاد کرو گے تو آپ نے فرمایا کہ یقیناً میں جہاد کروں گا تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے نوح علیہ السلام میں جبرائیل خدا کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اس وقت اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا اور سلام کے بعد کہا ہے کہ میں نے تمہیں طاقت و طوانائی دے کر نبوت کے منصب پر فائز کر دیا ہے اب تم تبلیغ کے لئے گوشہ چھوڑ کر میدان میں نکلو اور فریض نبوت ادا کرو خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا یہ سننا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام از محمد کے ساتھ دوبارہ سے نکلتے ہیں اور ایک صفحہ دسا لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں خدای طاقتوں کو سمیٹ کر تبلیغ کی گھر سے وہ ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں آتش پرستی میں مشغول تھے اور آگ بھڑا کرے تھی آپ علیہ السلام نے وہاں پر نعرہ توحید بلند کیا فرمایا کہ اے گمراہ قوم کے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ تم نے شیطانی جامع پہن رکھا ہے حقیقی خدا سے تم منحرف ہو کر آگ و بوتوں کی پرستش کر رہے ہو تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی ہے یہ آگ اگر تمہیں جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو خدا وحدہ اللہ شریک کی اطاعت کرو میں تم سے یہی قرار لینے آیا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تم پر نبی مقرر کیا ہے مگر ان بدبختوں نے ان کی ایک بات نہ سنی حالانکہ ان پر حیبت تاری ہوئی اور ان کا آتش قدہ جو ہے وہ گل ہو گیا بج گیا اب جب آتش قدہ گل ہوتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی اس دلیرانہ گفتگو سے ایک طرف تو آتش پرست پر خوف و حراس تاری ہوتا ہے دوسری طرف ایک خاتون ایک خاتون جن کا نام امورہ بنت حمران ہوتا ہے ایک حسین و جمیر دوشیزہ ہوتی ہیں ان پر ان کلمات کا بڑا اثر ہوتا ہے وہ اسی وقت ایمان لے آتی ہیں ان کا ایمان لانا تھا کہ پوری قوم پوری بستی بلکہ گرد و نوح میں ایک تہلکہ سمجھ جاتا ہے امورہ کا خوفزدہ باپ جو ہے اس کے عمل پر اس قدر برہم ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کو قید کر کے کمرے میں بند کر دیتا ہے اور یہ اعلان کر دیتا ہے کہ جب تک کہ وہ اپنے اس فیل پر طوبہ نہیں کرے گی اس کا کھانا جو ہے وہ بند رہے گا وہ زندہ رہے خواہ مر جائے رفتہ رفتہ اس قید میں امورہ پر ایک سال کا طویل عرصہ گزر جاتا ہے اور سال بھر بعد جب دروازے کو کھولا جاتا ہے اور اسے دیکھا جاتا ہے تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر حالت میں ہوتی ہے اس کی بیشانی میں ایک نور چمک رہا ہوتا ہے لوگ متاجب ہوتے ہیں استجابانہ لہجے میں اس سے سوال کرتے ہیں کہ سال بھر تک بغیر کھانا پانی کے تم کیسے زندہ رہی تو اس نے کہا کہ جب بھوک اور پیاس سے میری جان لبوں پر آ گئی اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو میں نے نوح کے پروردکار سے دعا کی اور مجھے بہتر سے بہتر کھانا اور پانی ملنے لگا بے اجازے حضرت نوح علیہ السلام میرے کمرے میں آتے تھے اور مجھے سیروں سے راب کر کے چلے جاتے تھے اسی لئے میں تنومند اور تندرست ہوں یہی امورہ بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی اور ان کے بطن سے سام کی ولادت عمل میں آتی ہے بہرحال امورہ بنت حمران کا یہ موجز نمہ واقعہ بھی قابل کی جو اولاد ہے اس پر اثر انداز نہ ہو سکا اس معجزے کے باوجود بھی وہ اس سے متاثر نہ ہوئے کیونکہ یہ پوری قوم ابتداح سے آتش پرست تھی بدھ پرست تھی اور حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی یہ اختلاعات کر لیا تھا اور ان کے ساتھ وہ بھی انسانیت سوز حرکتیں اور برائیوں کی طرف مائل ہو چکے تھے یعنی کہ انتہا کے گند کی طرف یہ مائل تھے اب آتش پرستی بدھ پرستی آبرو ریزی شراب خودی بدہ مالی یہ سب ان کاموں میں شامل تھے شیطان ان کی بدکاریوں پر ان کا مددکار تھا اور یہ لوگ جو ہے ان بدہ مالیوں کے سمندر میں غرق ہوئے تھے اب حضرت نوح علیہ السلام نو سو پچاس سال تک اس قوم کے اصلاح کے لئے سرگردہ رہے پریشان رہے جب زمین پر اس کے قوم کے گناہوں اور معصیت کا بودھ ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا اور کوئی بھی نتیجہ برامت نہ ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بھارگاہ میں بددعا کے لئے ہاتھ بلند کیا اور فریاد کی کہ اے پروردکار اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرما انہیں نیز تو نعبود کر دے تو اللہ نے نوح کی یہ فریاد سن لی لیکن اس کے ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ بھی پیغام دیا کہ نوح علیہ السلام تم اپنی قوم کو میری عذاب کی خبر بھی دیتے رہو اور انہیں راہ راست پر آنے کا موقع بھی فرام کرتے رہو اس پر نوح علیہ السلام نے ایک خواہش ظاہر کی کہ فیلحال عورتوں کو عقیمہ کر دیا جائے تاکہ وقت عذاب بچے جو ہے وہ محفوظ رہ سکے خدا نے نوح علیہ السلام کی یہ خواہش بھی پوری کی اور عورتوں کو عقیمہ کر دیا اور ان کا بچہ جنہ جو ہے وہ بند ہو گیا اس کے بعد حکم الہی کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کے بارے میں بتاتے رہے یہاں تک کہ ایک زمانہ گزرا اور خدا نے ان کو کشتی کی تیاری کا حکم دیا روایتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کشتی کس طرح سے تیار ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام سے کچھ درختوں کے پودے کہا گیا ان کی دیکھ بھال کی ان کی آبیاری کی چالیس سال میں جب یہ پودے درخت بن گئے تو انہیں کاٹ کر پھر تیار کیا گیا اور ایک سو بیس برس میں یہی عمل تین بار دہرایا گیا حضرت نوح علیہ السلام ان درختوں کے بیچ بوتے تیاری پر چالیس برس کے بعد انہیں کاٹتے رہے اور آخر کار کو داکہ یہ حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام ان درختوں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار تختیں تیار کراؤ اچھا اس حکم پر حضرت نوح علیہ السلام عمل پیرا ہوئے اور تقریبا نس صدی کی محنت اور جافشانی کے بعد جب تختوں کی تعداد مکمل ہو گئی تو پھر یہ حکم ہوا کہ ان تختوں پر تمام انبیاء کے نام کندہ کر دیے جائے یہ کام جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے شروع ہوا اور انبیاء کے اسمائی گرامی اس پر لکھے گئے اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ کشتی نوح کشتی نوح اس قدر آسان نہیں تیار ہوئی یہ کشتی نوح کے پیچھے ایک سو بیس سال کا یہ عمل ہے یہ آپ سنیے گا اور اسی پر پھر مختلف نام اور ایک اس کی بڑی ایک تحریر ہے چار تختوں پر جو نام لکھوائے گئے اور تمام اسمائی مبارک بھی اللہ کی لکھائے گئے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام اس پر لکھایا گیا جناب نوح علیہ السلام نے بڑے احترام سے تختوں پر ان ناموں کو لکھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام اب تمہاری کشتی جو ہے وہ مکمل ہو گئی اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پالنے والے مجھے کچھ مددگار مہیا کر حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام یہ اعلان کر دو کہ جو شخص میرے کام میں مدد کرے گا اس کے لیے میرا پروردگار لکڑی کا برادہ سونے اور چاندی کے ذروں میں تبدیل کر دے گا یعنی کہ اس لکڑی کے تیار کرنے میں جو برادہ نکلے گا جو بورا گرے گا اس کو سونے اور چاندی کے ذروں میں تبدیل کر دے گا اب جب اس اعلان کا لالچ کچھ لوگوں کو آنے لگا اور کشتی کی نگرانی کشتی خدا کی نگرانی میں جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق تیار ہونا شروع ہوگی اور لوگ جو ہے اس کو تیار کرنے میں ساتھ شامل ہوگئے کیونکہ لوگ بہت کم تھے جو دین کی طرف آئے تھے اچھا اب کیا ہوتا ہے حضرت نو علیہ السلام کشتی کی تیاری میں مصروف ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کیلے مہیا کی جن کی مجموعی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار تھی حضرت نو علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ان کیلوں کو کشتی کے تختوں میں پیوست کرتے رہے اور اس کے بعد یہ کشتی جو ہے یہ تیار ہوئی اس کشتی کے حوالے سے اور بھی بہت سے واقعات ہیں لیکن ان سب کو میں ذرہ تیزی سے آگے گزار دیتی ہوں اور اس کے بعد دو سو پچاس سال اس کشتی کی تیاری میں گزرے اس کشتی کی لمبائی چوڑائی اور انچائی میں مختلف رائے محققین کی پائی جاتی ہے کچھ محققین کے مطابق تین سو ہاتھ لمبائی اور کچھ کے مطابق اس کی لمبائی جو ہے بارہ سو گز لمبائی اور ساٹھ گز چوڑائی تھی البتہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق کشتی کی لمبائی ایک ہزار دو سو ہاتھ چوڑائی آٹھ سو ہاتھ اور انچائی اسی ہاتھ تھی اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ان کے جب غرائے نے یہ خواہش آئے کی کہ کسی ایسے شخص کو زندہ کر دیں جو طوفان نوح کا حال بیان کر سکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور قاب بن سام بن نوح علیہ السلام کی روح کو اس میں سمو کر اس سے طوفان نوح کا واقعہ جب دریافت کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کشتی کی لمبائی پوچھی تو اس نے بتایا کہ بارہ سو ہاتھ لمبی تھی اور اس پر سرپوش بھی تھا تاکہ اس میں سوار ہونے والے بارش سے محفوظ رکھ سکے دیکھیں یہ حالات و واقعات جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں یہ مختلف محققین کی رائے میں اہل سنت اہل تشریعہ اہل حدیث ان کے مختلف محققین جو ہیں ان کی رائے میں یہ جس طرح سے واقعات ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اب میں آپ کو اگلی قسط میں بہت ہی حیرت انگیز واقعہ بتاؤں گی کہ جب یہ طوفان آیا ایک منظر تو آپ نے بڑا سرسری سا سنا ہوگا لیکن جو میں منظر آپ کو سناوں گی کہ اس وقت عورتیں کیا کام کر رہی تھی اس وقت حضرت نو علیہ السلام کی ایک بیوی جو ہے جن سے جو بیوی دین کی طرف نہیں آئی تھی اور ان کا جو بیٹا جو ناخلف ہی رہا تھا وہ بیٹا اس وقت کیا کر رہا تھا اس وقت چیونٹیاں کیا کر رہی تھی اس وقت حشرات الارض کیا کر رہے تھے اور اس وقت پہاڑوں کا سورج کا سمندر کا نظام کیا تھا بہت ہی ایسے مناظر ہیں کہ انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے اور دل پر ایک رب باری تعالیٰ کا ایک روب اور دب دبا بھی قائم ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں جو کہ میں اگلی قسم ہے خوبصورت مناظر سے مطلب میرا یہ ہے کہ ایسے مناظر اور ایسے واقعات ہیں جو شاید آپ میں پہلے کبھی اس انداز میں نہیں سنے ہوں گے تاریخ کے ان عوراق کو ضرور کھنگا لیے ضرور جانئے یہ وہ حسنیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا اسلام دین دین نے حق کی خاطر تو ان کو جانیے ضرور پڑھئے اور بھی خوبصورت سلسلے شروع کریں گے انشاءاللہ اگلی قسم میں آپ کو بتاؤں گی کہ طوفان نو کس طرح سے آیا کس طرح سے پوری قوت کے ساتھ یہ طوفان نو کا آغاز کس طرف سے ہوتا ہے کس کوئن سے اس کا آغاز ہوا اور کس طرح سے یہ گرداب بھور کی صورت میں بڑھتا چلا گیا اور پھر کس طرح سے لوگوں کے اس وقت کیا مناظر تھے کیا پوری ایک منظر کشی ہے اور حضرت نو علیہ السلام کی رہلت کا جو واقعہ ہے بڑا ہی ایک حیران کن واقعہ ہے وہ سب بھی آپ کو بیان کروں گی اگلی قسم میں اپنا خیال اٹھے گا دعا مجاتے اٹھے گا اللہ حافظ